اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے if function if ایک بہت زیادہ use ہونے والا function ہے ms excel میں اور اتنا ہی powerful بھی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کیسے if function کو utilize کر سکتے ہیں اور اسے کیسے لکھا جاتا ہے تو چلیے start کرتے ہیں جب بھی آپ کسی cell میں formula یا کوئی function لکھتے ہیں تو سب سے پہلے equal to کی sign لکھیں گے آپ اس کے بعد آپ formula کا نام لکھیں گے یا function کا ہم نے if کا function use کرنا ہے دیکھیں جیسے ہم نے if لکھا یہاں کچھ suggestions بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس اس کو آپ double click بھی کر سکتے ہیں اب جیسے ہم نے double click کیا یہاں ایک bracket open ہو گئی اور یہاں نیچے excel ہمیں اس function کا کچھ structure show کر رہا ہے یہ کیونکہ بہت چھوٹا لکھا ہے ہم اس کو escape کرتے ہیں اور یہی چیز میں نے یہاں پہ type کر دیئے سب سے پہلا اس کا section ہوتا ہے logical test کا اس section میں ہمیں سے logical test دیتے ہیں جس کا result یا تو true ہوتا ہے یا false ہوتا ہے اگر اس کا result true ہو تو اس والے section میں ہمیں سے بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اگر logical test کا result false ہو تو اس section میں ہمیں سے بتاتے ہیں کہ اس نے formula نے کیا کرنا ہے تو مزید سمجھتے ہیں کہ logical test کیا ہے دیکھیں logical test کے کچھ operators ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھیں یہ والا جو ہے greater than کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ less than یہ والا equal to اور یہ not equal to تو یہاں ہم ایک چھوٹا سا formula لکھتے ہیں is equal to a8 is greater than 100 ہم نے یہاں اسے کہا کہ a8 100 سے بڑا ہے اور enter کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا result ہمارے پاس true کی صورت میں آیا اس والے cell میں ہم لکھتے ہیں is equal to a9 is not equal to 200 دیکھیں یہ false ہونا چاہیے کیونکہ a9 جو ہے وہ 200 کے equal ہے enter کرتا ہوں دیکھیں اس کا result false ہے اسی طرح last میں دیکھ لیتے ہیں is equal to a10 is equal to اب کیونکہ یہ text ہے اور text کو آپ ہمیشہ quotes میں لکھتے ہیں جب بھی آپ اس کو کسی formula یا function میں use کرنا ہو آپ نے کرتے ہیں click quotes کو close کریں اور enter کر دیں تو دیکھیں اس کا result آپ کے پاس آیا true تو یا تو result true ہے یا false ہے i hope آپ کو logical test کیا ہوتا ہے سمجھ آیا ہوگا اب اس formula کو ہم practically کر کے دیکھتے ہیں اس example میں آپ دیکھیں یہ ہم نے formula type کرنا ہے logical test میں ہم نے اس کو دینا ہے b1 b1 مطلب یہ والا cell b1 is equal to sunday comma یہ section جہاں ختم ہوتا ہے وہاں آپ comma لکھتے ہیں next section اگر آپ کا b1 is equal to sunday true ہے تو پھر کیا کرنا ہے excel نے ہمیں value لکھ کے show کرنی ہے اس نے holiday comma لگا کے section کو close کیا اور اگر اس کی value اس logical test کی value false ہے تو یہاں پہ excel ہمیں show کرے گا کہ اس صورت میں کیا کرنا ہے for example ہم یہاں پہ یہ formula type کرتے ہیں is equal to if bracket کو کریں گے open یہ یاد رکھے گا ہمیشہ bracket open ہوتا ہے تو اس کو close بھی کرنا ہوتا ہے formula complete کرنے کے لئے bracket open کرنے کے بعد یہاں لکھیں گے b1 is equal to sunday sunday کیونکہ text ہے تو اس کو ہم quotes میں لکھیں گے ہمارا یہ logical test section complete ہوا یہاں comma لکھیں گے quotes کو close کریں اور last میں bracket کو آب لازمی close کرنا ہے اور enter کر دیں اب دیکھئے آپ کے پاس کیا result آیا یہ یہ تمام employees ہیں جن کو increment ملے گا 10% because ان کی year of joining جو تھی وہ یا 2017 ہے یا اس سے کم ہے اسی طرح یہ والے جو employees ہیں ان کو کوئی increment نہیں ملے گا کیونکہ year of joining 2017 سے above ہے یہاں دیکھیں کچھ spelling کی mistake ہے یہاں آپ اپنے formula کو edit بھی کر سکتے ہیں یہاں سے again اس کو fill down کر دیں تو امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو if function کی basics ضرور سمجھ میں آئی ہوں آنے والی ویڈیو میں ہم اسے advance level پہ جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تک تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے